اسلام علیکم گائز مائنم ہے سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لوگ گائز فائنلی ایپل نے اپنے ریسنٹ ایونٹ میں اپنی مین سٹریم پروڈکٹ کو ریلیز کر دیا ہے اس ایونٹ میں ایپل نے اپنے آئی فون تھرٹین کی لائن اپ کو ریلیز کیا اس کے ساتھ آئی پینڈ منی ری ڈیزائن سکھ جنریشن جو کہ کافی بڑی اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے لئے آئی پیڈ ٹین پوائنٹ ٹو انچ اس کے بارے میں ایپل نے بات کی اور اس میں کچھ مائنر اپ گریڈز ہیں میجر چینجز نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ایپل وار سیریز سیون کے بارے میں جس کے بارے میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس سال ہمیں ایک ٹوٹلی ری ڈیزائن ایپل وار سیریز سیون دیکھنے کو ملے گی بٹ ایپل نے وہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا ڈسپوائنٹ کیا ہے لیکن جو چینجز آئیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سو آپ سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمپلیٹ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں ان ساری ایکسائٹنگ پروڈکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ رہے گا چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز ایپل نے اپنے اس ایونٹ میں سب سے پہلے ایپل ٹی وی کے بارے میں بات کی اس کے کچھ ڈیفرنٹ اپگریڈز کے بارے میں بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایپل جو ڈیفرنٹ ٹی وی سیریز پروڈیوز کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ اس نے چنگز دکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی چیزوں کے بارے میں بھی بات کی جو ایپل ٹی وی سے ریلیٹڈ تھیں ایپل ٹی وی کے بعد آئیپیڈ ٹین پوائنٹ ٹو کی جو نیکس جنریشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یہاں پہ ہمیں ایک ایڈوانس پروسیسر دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس کا جو سیلفی کیم ہے وہ الٹرہ ویٹ کیمرہ ہے جس طرح آپ کو آئیپیڈ مینی میں یا پرو موڈلز میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ کوئی بہت میجر اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس چوائس کیا ہے ڈیفرنٹ ٹیبلٹس میں تو وہاں پہ ہمیں آئیپیڈ ٹین پوائنٹ ٹو کا جو موڈل ہے وہ ایک اچھی چوائس ہے اور اس کے بعد اس ایمنٹ کی جو سینٹر آف اٹریکشن تھا وہ آئیپیڈ مینی تھا کیونکہ آئیپیڈ مینی کو ایپل نے اس سال ٹوٹلی ری ڈیزائن کیا اس کا ڈسپلے اس کا کیمرہ اور انٹرنل اور اس کے جو ایکسٹرنل تھے دونوں کو ایپل نے پروپر اس کو چینج کیا ہے ایک پروپر بیٹر ڈسپلے ہمیں دیکھنے کو ملا یعنی 8.3 انچ ڈسپلے ہے جو اس سال ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ آئیپیڈ مینی کا جو ایک ڈیزائن چینج تھا یعنی آئیپیڈ مینی کی جو پچھلے موڈل تھے وہاں پہ ہمیں ایک 7.9 انچ ڈسپلے دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اس سال آئیپیڈ مینی 6 جنریشن میں ایپل نے بیزلز کو کم کر کے اپنے اس ڈسپلے کو تھوڑا سا انہینس کر دی یعنی 8.3 تک اس کو لے کے گیا ہے اس کے ساتھ آئیپیڈ مینی 6 جنریشن کا جو کیمرہ ہے وہ 12 میگا بگزل ہی ہے لیکن اس کا جو اپرچر ہے وہ F1.8 ہے یعنی کافی وائیڈ اپرچر کافی وائیڈ اینگل ہمیں اس سال دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے ہمیں نون پرو جو موڈلز ہوتے ہیں آئیپیڈ کے یعنی ریگولر آئیپیڈ یا آئیپیڈ مینی کے جو موڈل ہے وہاں پہ ہمیں اتنا وائیڈ اینگل کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے ساتھ جو فیس ٹائم کیمرہ ہے وہ بھی ہمیں وائیڈ اینگل میں دیکھنے کو ملے گا اور یہ بھی 12 میگا بگزل کا کیمرہ ہوگا ویڈ سینٹر سٹیج آپ کو بتا ہے سینٹر سٹیج میں جو آپ کا جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے وہ جیسے جیسے موو کرتا ہے ویسے ہی آپ کا کیمرہ کا جو اینگل ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے یعنی کہ کافی ایک لائیولی سا فیل ہوتا ہے جب آپ فیس ٹائم کال کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے فرنٹ کیمرہ کو یوز کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پراپر فالو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایڈوانس چپ دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ اس سال آئی پیڈ منی کا جو موڈل ہے اس کو پراپر ایک فل فلیج اپ ڈیٹ ملی ہے یعنی وہ لوگ جو آئی پیڈ فیف جنریشن سے آئی پیڈ سکس جنریشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے کافی سینٹر آف اٹریکشن ہے آئی پیڈ منی کا یہ جو موڈل ہے ٹوٹلی ری ڈیزائن ہے ٹوٹلی نئے فیچرز کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے اور گائز آئی پیڈ منی کے کمال کی بات یہ بھی ہے کہ اس سال ایپل نے اس کے پاور بٹن میں تچ آئی ڈی کو انکلوڈ کر دیا یعنی آپ اس کو فنگر پرنٹ سکینر کی طرح یوز کر سکتے ہیں یعنی اس سے پہلے آئی پیڈ منی فیف جنریشن میں آپ اس کے ہوم بٹن میں ہی تچ آئی ڈی یوز کرتے تھے لیکن اس سال ڈسپلی کو چینج کرنے کی وجہ سے ہوم بٹن کو بلکل ریموو کر دیا گیا ہے اور وہ جو ٹچ آئی ڈی ہے وہ اس کے پاور بٹن میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے اس کے لیے ہم ایک سیپریڈ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائیں گے جس پہ ہم ان سارے فیچرز کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے سو گائز نیکس پروڈک جس کے بارے میں ایپل نے بات کی وہ ایپل وچ سیریز سیون کا موڈل تھا اور اس سال ایپل وچ کے بارے میں ڈیفرنٹ ویب سائٹ کے اوپر کافی زیادہ لیکس ان ریومرز ہی کہ اس سال ایپل اپنی وچ کو ٹوٹلی ری ڈیزائن کرے گا لیکن یہ ڈیزائن جو ہے یہ میں پہلے کے جیسا ہی ملا لیکن ایپل نے یہاں پہ جو ہمیں میجر چینج دیا ہے وہ اس کے ڈسپلی میں دیا ہے یعنی ایپل نے اپنی اگزسٹنگ وچ کے ڈیزائن میں اس کے ڈسپلی کے جو بیزلز ہیں اس کو کم کر کے تھوڑا سا اس کو انہینس کر دیا ہے اور اس کا جو ڈسپلی ہے تھوڑا سا راؤنڈڈ کر دیا یعنی جس طرح آپ سیمسنگ میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کروڈ ڈسپلی ہوتا ہے وہیں پہ ایپل وچ میں بھی ہمیں تھوڑا سا کروڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ ڈیفرنٹ کچھ ایسے فیسز بھی ہوں گے جو اس کے کروڈ ڈسپلی تک آئیں گے اور اس ڈسپلی کے بڑا ہونے کی وجہ سے آپ ڈیفرنٹ جو کنٹنٹ ہیں ڈیفرنٹ ٹیکس جو ہیں آپ ان کو تھوڑا سا کپیشیس فار میں دیکھیں گے یعنی یہ بہت کوئی میجر فرق نہیں ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40% تک 40 to 50% تک ایپل نے اس کو انکریز کیا ہے اپنے اس بیزلز کو صرف سیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیم ڈیزائن میں اپنے اس بیزلز کو 40% تک کم کر کے اس کے ڈسپلی کو تھوڑا سا کرو کر دیا ہے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے جو تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 اور 5 اور 4 جو ڈیزائن ہے اس کی نسبت تھوڑا elegant لگتا ہے تھوڑا بہتر لگتا ہے اور اس کے لبا اگر ہم سیریز 7 کے چارجنگ کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں جو سپیڈ میں ایک بوسٹ ہے وہ 30% تک ملے گا یعنی 30% زیادہ فاس چارجنگ ہمیں اس سال دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ایپل نے اپنی واج میں ایپل فٹنس پلس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی وہاں پہ ہمیں ایپل فٹنس پلس میں ڈیفرنٹ اس طرح کے ٹیمپلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ڈیفرنٹ اس طرح کی اپرچونٹیز ملتی ہیں یعنی ان ڈیفرنٹ ایکسرسائز کے سیشنز کو یوگا سیشنز کو ہم شیئر پلے کے آپ کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ایکسپرٹ جو ہوں گے وہ آپ کو آن لائن ایکسرسائز کروائیں گے آپ ان کو ان کی گائیڈ لائن کے مطابق ساری ساری ایکسرسائز پر فارم کر سکتے ہیں یعنی یہ ایپل فٹنس پلس میں ہمیں ٹوٹری دیکھنے کو ملے گا اور اور آل ہم سیریز سیون کے بارے میں ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں بات کریں گے جس میں ڈیٹیل میں ہم اس کے ڈیزائن اس کے فیچرز اور اس کے انہیسمنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کو جلد مل جائے گا سو گائز اب ہم بات کرتے ہیں آئی فون تھرٹین کی لائن اپ کے بارے میں سو اس سال بھی ایپل نے چار نئے موڈلز کو ریلیز کیا ہے جس میں آئی فون تھرٹین مینی آئی فون تھرٹین جبکہ دوسری طرف آئی فون تھرٹین پرو اور آئی فون تھرٹین پرو میکس یعنی یہ چار نئے موڈلز اس سال ہمیں دیکھنے کو ملیں گے گائز ان چاروں موڈلز کے اگر ڈیزائن کو دیکھیں تو ان کا جو ڈیزائن ہے مین وہ آئی فون ٹویل کی سیریز کے ہی جیسا ہے لیکن یہاں پہ جو ہمیں میجر چیننگز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اس کے ڈسپلے میں ہے اور دوسرا اس کے کیمرا ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مائنر جو چینج ہے وہ اس کی نوچ میں بھی ہے یعنی اس سال کی جو نوچ ہے اس کو 20-25% تک شورٹر کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ڈسپلے زیادہ ہمیں فیل ہوتا ہے اس کے لئے اگر ہم آئی فون تھرٹین کی لائن اپ کے کیمرہ کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں ایک میجر ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملی ہے یعنی اس کا جو مین کیمرہ ہے وہ اس کو بھی وائٹ کر دیا گیا ہے یعنی اس کا جو اپرچر ہے ایف 1.5 ہے کافی وائٹ اینگل ہے اس کا اور جو مین اپ ڈیٹ اس تھال ہمیں آلٹرہ وائٹ کیمرہ میں دیکھنے کو ملی ہے آلٹرہ وائٹ کا جو کیمرہ ہے اس کا اپرچر بہت زیادہ اس کو برہاک یعنی اس کا اپرچر پہلے ایف 2.4 تھا جس کو ایمپرویمنٹ کر کے ایف 1.8 کر دیا گیا ہے یعنی اس کی ویلیو کی وجہ سے ایس 1.8 ویلیو کی وجہ سے آلٹرہ وائٹ کیمرہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ وائٹ ہے پہلے سے زیادہ improved ہے اور پرو موڈل کے ان تینوں کیمرہ میں نائٹ موڈ کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سینسر شفٹ ایمیج سٹیبلائیزیشن کا جو فیچر ہے اس کی وجہ سے بھی کافی improvement ہے اور ان کیمرہ کی خاص بار یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہمیں ویڈیو میں سینیمیٹک موڈ دیکھنے کو ملے گا جیسے ہم فوٹوز میں پورٹریڈ موڈ یوز کرتے تھے وہیں پہ ویڈیوز میں بھی ہمیں ایک سینیمیٹک موڈ دیکھنے کو ملے گا جس طرح آپ پروپر ایک پروفیشنل کیمرہ سے ویڈیو بناتے ہیں جس میں آپ کا جو مین سبجیکٹ ہے اگر کیمرہ اس پہ فوکس کرتا ہے تو بیگراؤنڈ بلر ہو جاتا ہے اور اگر بیگراؤنڈ پہ فوکس ہوتا تو فرنٹ بلر ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک سینیمیٹک لک آتی ہے ایک پروپر پروفیشنل ویڈیو فیل ہوتی ہے اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں آپ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اپنے کیمرہ اس کو یوز کرتے ہوئے تو یہاں پہ ہمیں کمال کا یہ فیچر دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ اگر ہم آئی فون 13 کی لائن اپ کے پرو موڈلز کی بات کریں یعنی 13 پرو اور 13 پرو ماکس کی بات کریں تو یہاں پہ اس سال ایپل نے ٹوٹلی اپنے جو ڈسپلے کو چینج کر دیا یعنی کہ ہمیں پرو موشن ڈسپلے ٹکنالوجی دیکھنے کو ملے گی یعنی اگر آپ سکرین کو بہت تیزی سے موف کرتے ہیں تو وہاں پہ ریفریش ریٹ اس کا مزید بڑھ جائے گا یعنی 120 ہرٹس تک چلا جائے گا اور اگر آپ نارملی یوز کرتے ہیں تو اس کا ریفریش ریٹ جو ہوگا وہ کم ہوتا جائے گا یعنی کہ اس ویریشن کی وجہ سے اس کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کے بیٹری پہ کافی اچھا پڑے گا یعنی اگر آپ بالکل ہر وقت ڈسپلے میں یوز کرتے ہیں آئی فون تو اس میں پوسیبل ہوتا کہ آپ کی جو بیٹری بیکپ ٹائم ہوتا وہ کم ہو جاتا لیکن یہاں پہ ایپل نے اس کو ویریبل ریفریش ایٹ پہ رکھا ہے تاکہ آپ کے یوزیج کے حساب سے آپ کا جو سکرین ریٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے اب یہ ایکچول میں کس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے یعنی اس کی یوزیبیلیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ فائنلی ریلیس کے بعد پتہ چلے گا لیکن ایپل نے اپنے ایونٹ میں جو اس کے بارے میں بتایا ہے وہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرو موشن ڈسپلے میں اور بھی بہت ساری فیچرز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جس کے بارے میں ایونٹ میں ابھی بات نہیں گئی یعنی آلویز آن ڈسپلے کے بارے میں ابھی بات نہیں ہی ہوئی اور وہ فائنلی ہینڈز آن ویڈیو میں یا فائنلی جب ایپل ریلیس کر دے گا تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ایپل ہمیں لاک سکرین پہ آلویز آن کے وہ جو فیچر ہے جو بہت ہی اٹریکٹیو فیچرز ہوتے ہیں سیمسنگ میں انڈرویڈ فونز میں کیا ہمیں وہ آئی فون تھرٹین کی لائن اپ میں دیکھنے کو ملیں گے یہ سارے فیچر کس طرح کی ہوں گے یہ فائنلی ریلیس کے بعد ہی پتہ چلے گا اس کے علاوہ اگر ہم ان چاروں موڈلز کے بیٹری بیکپ ٹائم پہ بات کریں تو یہاں پہ ایپل کلیم کرتا ہے کہ آپ کو ان چاروں موڈلز میں پچھلے سال کی نسبت بہتر بیٹری بیکپ ٹائم دیکھنے کو ملے گا یعنی کہیں پہ ہمیں ایک گھنٹہ بیٹر ٹائم بے دیکھنے کو ملے گا کہیں پہ ون این ہاف آر ہے اور اگر ہم بات کریں آئی فون ٹویلل پرو میکس اور تھرٹین پرو میکس کے بیٹری بیکپ ٹائم کے ڈیفرنس کے بارے میں تو تھرٹین پرو میکس میں ہمیں ٹو این ہاف آور زیادہ بیٹری بیکپ ٹائم دیکھنے کو ملے گا یعنی یہ کچھ ڈیفرنسز ہیں بیٹری بیکپ ٹائم میں جو ایپل کلیم کرتا ہے اس کے لیوہ فائنلی ہمیں یوزیبیلٹی کی بات پتہ چلے گا کہ ایکچول میں ہمیں کتنا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا اور اگر ان سارے موڈلز کے ایکچول بیٹری سائزز کی اوپر بات کریں کہ ان بیٹری کے سائزز کیا ہیں کتنے ایم ایچ ہر فون کی بیٹری ہے تو اس کے بارے میں ابھی کچھ نیوز نہیں ہے فائنلی دو تین دن میں یا چار دن میں ہمیں یہ نیوز آ جائیں گے سامنے سو انشاءاللہ ان ساری ڈیٹیلز کے اوپر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناوں گا جس کے اوپر ہم تھرٹین کے تقریباً سبھی موڈلز کے بارے میں ان کے فیچرز کے بارے میں بہت باریک بینی سے بات کریں گے سو ان ساری ایکسائٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک ان کا نوٹیفکیشن پہن جائے گائز اس سال آئی فون 13 کی لائن اپ میں آئی فون 13 مینی اور آئی فون 13 میں ہمیں ایک نئی سٹوریج آپشن دیکھنے کو ملے گی یعنی 512 جی بی آپ کو ایک نئی آپشن دیکھنے کو ملے گی اور دوسری طرف پرو موڈلز میں ایپل نے اس کو 4 کٹیگریز میں شفٹ کر دی ہے یعنی 128 جی بی سے لے کے 1 تیرابائٹ تک 1 ٹی بی تک بھی آپ کو سٹوریج دیکھنے کو ملے گی اب ان سارے موڈلز میں ریم کے بارے میں میں آپ کو کچھ کنفرم نہیں کر سکتا لیکن ڈیفرنٹ ویب سائٹ جیسے gsmarena.com وہاں پہ پرو موڈلز میں 8 جی بی ریم کے بارے میں بات کی جاری ہے یعنی 8 جی بی ریم وہاں پہ لکھا ہوا آرہا ہے لیکن کنفرم نہیں میں کر سکتا کیونکہ فائنلی جب فون ریلیز ہوگا اس کے بعد اس کے ڈیفرنٹ ریوز آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں ایکچول ریم کی جو اماؤنٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گی یہ تھا ایک اوورال ویڈیو جس میں میں نے ایونٹ میں ریلیز ہونے والی پروڈکٹس کے بارے میں بات کی ہیں ان ساری پروڈکٹس کے بارے میں میں ایک ایک ویڈیو بناوں گا جس میں ہم 13 کے بارے میں بات کریں گے سیریز سیون کے بارے میں بات کریں گے مینی سکس کے بارے میں بات کریں تو یہ ساری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوگی ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ایسے ہی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس